موسیقی اسلام علیکم چلتے پرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں موجود اشارہ فیصل پر جہاں پر ہر سپیس کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ کیمسی محکمہ باغباد محکمہ باغات اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں کیمسی کا ٹرک یہاں پر موجود ہے اچھے اچھے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں وہ لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ میر کراچی جو ہے وہ اکتیارات کا رونا روتے تھے مگر اب جو کام ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی سرپرستی میں وہ یقینا خوش آئند ہے اور شہرے کراچی میں جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سپیس تھے کچھرے ہی کچھرے موجود تھے کچھرہ بھی پھیکنا ایک الگ کہانی دی وہ بھی بھی بات میں بتاؤں گا لیکن اب ان کچھروں کو صاف کر کے گرین بیلٹ بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے اچھے اچھے پودے لگائے جارے ہیں تاکہ آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی اثر انداز ہو اس وقت شہرہ فیصل پر جو کہ بڑے بڑے لوگ یہاں سے گزرتے بیرونو ممالک سے جو لوگ آتے وہ دیکھتے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے سپیس موجود ہے مگر وہاں کچھرے بہت زیادہ پڑے ہوتے لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے شہر کی خوبصورتی میں جو ہے وہ بے پناہ کمی دیکھنے کو مل دی ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں سپریم گوٹ کے حکمات کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ شہر ہمارا بہت خوبصورت ہے اس کو خوبصورت بنائیں اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور جگہ جگہ ہریالی کا کام جو ہے وہ شروع کیا آئیے اس جگہ پر کیا کچھ ہو رہے آپ کے سامنے دکھاتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کیم سی میک میں باغات کے انچارچ پورے شہرہ فیصل کے اس وقت اس جگہ کو نگرانی کر رہے ہیں اور اس جگہ کو گرین بیلڈ کے طور پر بنا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کچھرا بھی اٹھا کر ہریالی کر رہے ہیں نینے پودے لگا رہے ہیں نینے چیزیں لگا رہے ہیں بھائی بتائیے گا کیسا لگ رہے ہیں آپ کو ویسے تو آپ کا جو انوائرمنٹ کرانچی شہر کا بگڑ رہے ہیں لوگ جو انوائرمنٹ سے بڑا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں لیکن اب جو کیم سی میک میں باغات ماضی میں اس طرح کا کام نہیں کرتا تھا جو پریزنٹ میں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس وقت ہمارے ڈی ای صاحب ہیں جنیدر صاحب وہ خود ایکٹیو ہیں اور ہر چیز پر مطلب وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اور ہر جگہ کو خود مانٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حکوم سے تقریباً کام ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کون کون سے پودے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں کتنا بڑا یہ سپیس ہے اشارہ فیصل پر تو اسے سپیس ہمیں بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں اشارہ فیصل پر مختلف زیگہ ہیں جیسے بنیجر کی یادگار دیکھا آپ نے ایسی فائن آس کے پل کے نیچے ہیں کارساز نہیں ہونا ہے ائرپورٹ تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں بڑا ضروری ہے اور کیمسی کا جو محکمہ ہے وہ بھی اس پہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں ہم جگہ جگہ پہ جو آپ پر کچھرے ہوتے تھے وہ سارے کچھرے صاف کر کے ہریالی کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے سر آپ کو کیمسی کا جو میار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیمسی کے لوگ کام نہیں کرتے ہیں ماشاء اللہ صاحب تو کام بھی کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں شہر کو نہیں نہیں انشاءاللہ بلکل کام ہو رہے ہیں اور آربان فارج بھی وہ بھی ڈی جی پارکی نگرانی میں مطلب کہ وہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس وقت تک پورے کراچی میں جہاں بھی کام ہو رہا ہے کیمسی خود کر رہی ہے ٹھیک ہے سر ایک آخری سوال کروں گا ویسے تو آپ لوگ جہاں جہاں آپ لوگوں نے ہریالی کیے وہاں پانی بھی ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر پانی ڈالا جائے گا بلکل لوزانہ کی بنیاد پر ٹینکرز ہیں ہمارے ٹینکرز ہیں جہاں پر ٹینکرز ہو رہے ہیں روز ٹینکر چلا جیسے بھی آپ دیکھ لیں یہاں پانی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے تب پورے شہرہ فیصل آپ یہاں سے ائرپورٹ تک چلے ہیں پانی آپ کو لگا ہواں ملے گا شہرہ فیصل کی آپ نے بات کی ائرپورٹ کی بہت زبردست وہاں پر نیم کے درخت آپ لوگوں نے لگائیں جو کہ اب جنگل بنتا چلا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی اس طرح سے وہ سائیڈ بیلٹ ہے جو پٹیوں کے سائیڈ پہ ہے تو اس طرح سے لگنے چاہیے تاکہ مطلب انواریمنٹ کا بہت فرق پڑے گا اور کیمسی انشاءاللہ کام کر رہی ہے یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے کیلے کے ہیں کس کے ہیں یہ بادہ میں یہ مختلف ہے فائکے سے پنچانیا ہے پولو والے باروں مہینے والے ٹھیک ہے سیزنز ہے یو فور بیا ہے جیسے یہ لگائے میں ٹھیک ہے مکر سب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ کیمسی محکمہ باغات اپنا کردار ادا کر رہا ہے آئیے مزید آگے چلتے ہیں کیمسی پارک کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر سارے پودے لے آئے ہیں اور اس کو گملوں کو جو ہے گملوں سے نکال کے ان پودوں کو ادھر لگایا جائے گا گرین بیلٹ میں اب آپ دیکھیں کہ اس شہرہ پر جو اسپیس موجود ہے اس جگہ پر شہرہ فیصل سے ایک روٹ گزر رہا ہے آپ کا سیدھا شہرہ قائدین کی طرف جو کہ یہ یہاں سے ٹریفک آپ کم ہوتا ہے شہرہ قائدین کی طرف شہرہ قائدین سے جو لوگ آتے وہ سیدھا یہاں سے گزرتے اب اس جگہ پر اتنا کچھرا ہوتا تھا کہ لاکھوں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں سامنے سے ملیر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں جن کو شہرہ قائدین جانا ہے وہ یہاں سے کروس مار کے اوپر جا رہے ہیں بیچ میں جو اس کا اسپیس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب تھا مگر اب کم از کم اچھے اچھے پودے لگانے سے یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے تو گاڑیاں جو گزر رہی ہیں اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے جو انجن میں سے نکلتی ہوئی جو پولوشن ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے اقدامات جو ہے وہ بڑی مضبط تبدیلیاں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اب اس جگہ پر خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پودے وغیرہ لے آئے ہیں سامنے آپ دیکھیں جو کہ فوارہ لگا ہوا ہے اگر کیمرہ میں ناگی چلیں آپ کو دکھائیں کہ سامنے یہ فوارہ لگا ہوا ہے اب ایسے فوارے آپ کو جگہ جگہ سپیس دیکھنے کو ملتے تھے مگر حکومت کی انتظامیہ کی ادم دلچسپی کی وجہ سے جو ہے اس کو فراموش کر دیا گیا جگہوں کو چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کچھرا پھیکا کچھرا پھیکنے کے بعد کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیوارے کھڑی کر دی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو دو تین تین منزلہ امارتوں کا قیام ہو گیا آپ کا گرین بیلڈ ختم ہو گیا آپ کے پاس جو گرین بیلڈ موجود تھے اس نے ملٹی سٹوری بیلڈنگ کا جو ہے وہ دھندہ جو ہے وہ شروع ہو گیا بعد میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس و پاکستان جو کہ کراچی سے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں کراچی سے وابستہ بھی ہیں انہوں نے پوری انتظامیہ کو باؤنڈ کیا کہ شہر کراچی کی خوبصورتی کے لیے کچھ کام کریں آپ کا شہر جو خوبصورت ہوا کرتا تھا جو روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا آج تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے آج آپ کی پاس ہریالی نہیں ہے ملٹی سٹوریز بیلڈنگ کا قیام آپ نے کر دیا مگر آپ نے سے اچھا ہوگا شہر میں خوبصورتی پیدا کرے گا آپ کی جو صحت ہے وہ اس کے لیے اچھا رہنے کے لیے آپ کے پاس پودے ہونا ضروری ہے درک تو نہ ضروری ہے بدقسمتی سے آپ نکل جائیں شہرہ فیصل پہ تو آپ کو بڑے کم درک دیکھنے کو ملتے ہیں جو اسپیس موجود تھے ختم ہو گئے اندرونی گلیوں کا حال بہت برا ہے شہر کراچی میں جو گرین بیلڈ تھے ان پہ یا تو بنگلے تعمیر ہو چکے یا پھر اس کے اوپر ملٹی سٹوریز بلڈنگ کا قیام ہو گیا کئی گرین بیلڈ کے اوپر شادی ہالز کا قیام کر دیا گیا مطلب پوری ٹیکنیکلی اور پوری پلاننگ کے تحت شہر کراچی کو جو ہے وہ ستیہ ناس کیا مگر ایک اچھا میسج گیا ہے چیف جسٹس و پاکستان کی جانب سے ایک اویرنس میسج گیا ہے کہ جی کوئی بھی سرمایہ لگائیں گرین بیلٹ دیکھ لیں کہ گرین بیلٹ نہ ہو پارک دیکھ لیں پارک نہ ہو گراؤنڈ دیکھ لیں گراؤنڈ نہ ہو ملٹی سٹوریز بلڈنگ کا خواب جو فلیٹ آپ دیکھتے ہیں جو خواب آپ کو دکھائے جاتے ہیں اس شہرات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ایک چیز آپ نے خود بھی نوٹ کرنی ہے آپ چونکہ اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز لازمی دیکھنی ہوگی کوئی پارک نہیں کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے کوئی نالہ تو نہیں ہے کوئی نالے کے برابر میں تو نہیں ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوگی کیونکہ اداروں کی جو نو سی ہوتی ہے بعد میں عدالت میں آتے تو وہ جالی ہوتی ہے جو بلڈر ہوتے ہیں وہ دکھاتے جی ہمارے پاس سولہ اداروں کی نو سی ہے بعد میں جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو وہ جالی نکلتی ہیں تو اس چیزوں کا خیال رکھیں آپ کا سرمایہ بڑا قیمتی ہے چیف جسیزو پاکستان نے جو کیس سنا ہے جو اسٹارٹ کیا ہے اس سے ایک بہت بڑی اویرنس لوگوں کو ملی ہے تاکہ آپ کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہو سکے اور ہمارا شہر کراچی جو ہے وہ بہترین ہو سکے اور خوبصورتی اس کی برگرار رہ سکے تو اس طرح کی جو اسپیس ہے کراچی شہر میں اب ان کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر اچھے چھے پودے لگا کر جو انورمنٹ ہے اس میں کافی جو منفی آپ کی جو تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہے کراچی میں اب انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں آپ کو مضبط نتائج دیکھنے کو ملیں گے اس میں یقیناً چیف جسیزو پاکستان کا اہم کردار ہے اس میں یقیناً وزیراعظم پاکستان کا اہم کردار ہے جس نے پاکستان کو ایک اویرنس دی ہریالی کے مطالق پورا سنامی ٹریز جو آپ کا منصوبہ ہے اس کے مطالق اب کراچی میں بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی جو کہ پی پس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں مرتضہ وحاب صاحب انہوں نے بھی اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا چیف جسیزو پاکستان کے جیسے ہی وہ ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تو چلتے پھرتے کو دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی